بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے والا ہوں یہ مسئلہ آپ کو منٹلی آپ کو جو ہے وہ فیزیکلی فٹ رہنے کے لیے اور فائنانشلی فٹ رہنے کے لیے اور آپ کے بلیف سسٹم کو بہترین رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے ایک بات یاد رکھی گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ایسا نہیں کہ آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے اور ہمارے ویڈیو نمبر پہ رابطہ کرنا شروع کر دیں گے جی سمجھائیں ہمیں سمجھائیں کوئی جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ نہیں ہو سکے ہماری ویڈیوز ٹوٹلی فری ہیں ان کو دیکھنا ان پہ عمل کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے ویڈیو آپ کے لیے بنائی جاتی ہے اگر آپ اسی کو نہیں دیکھو گے تو پھر مسئلہ مسائل ہو جائیں گے ہماری لائف میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ کوئی بھی ایسی پرابلم جو آپ کو چاہ رہی ہے فائنینشلی ہو یا فیزیکلی ہو یا منٹلی ہو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے نوڈوٹ بعض دفعہ انسان کو ازمائش بھی آ جاتی ہے لیکن موسٹلی کیسز میں ہم بہت زیادہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں ایک ریسرچ ہوئی اس ریسرچ میں دیکھا گیا کہ نائنٹی فائف پرسنٹ لوگ جو بیمار ہو کے ڈاکٹرز کے پاس گئے اس کی بیماریاں کچھ بھی نہیں تھی وہ صرف صرف ذہنی طور پر اپنے آپ کو بیمار سمجھ بیٹھے تھے اس مسئلے کا حل کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ سمپل پانی والا گلاس ہے اس میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں شرب جو بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو مان کر چلو کہ یہ آپ کا دماغ ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صاف شفاف دماغ دیتا ہے بڑا زبردست قسم کا یہ دماغ ہوتا ہے اب جو اس کا پیندہ ہے نیچے آپ سمجھو کہ یہ پانچ پرسنٹ جو ہے یہ آپ کے جنیٹکس آتے ہیں جو بلیوز آتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دو اس پانچ پرسنٹ کو ابھی کے لیے آپ اگنور کر دو اور اس پر میں پہلے بھی بہت سے ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن ابھی جو ہے نا مان کے چلو کہ یہ گلاس ہے اب یہ جو گلاس ہے نا یہ آپ کا دماغ ہے اب دو چیزیں ہیں جو آپ کی سوچوں کی شکل میں ہوتی ہیں ایک ہے لال جس کو آپ کہلو نیگٹیو ہے اور یہ گرین ہے یہ بلو ہے لائٹ بلو اس کو آپ پوزیٹیو کہہ کے چلو مان کے چلو یہ گلاس آپ کا دماغ بچپن سے لے کے ہم چھوٹ چھوٹی چیزوں کو انیلسس کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر والے ہمیں نیگٹیو باتیں کرتے ہیں تو وہ منفی باتیں جو ہیں وہ یہاں سٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہمارا یقین بنتا ہے میں بہت برا انسان ہوں میں کسی کام کا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا بیکار انسان ہوں میں لوگوں میں نہیں جا سکتا میرے سے کیا ہوگا میرے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا میری زندگی بالکل بیکار ہے مجھے اسے ختم کر دینا چاہیے میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا میرے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کسی کے کام نہیں آسکتا میں تو اپنے کام نہیں آسکتا میں باپ باپ کا سب سے نافرمان بچہ ہوں میں باپ ماں باپ کا سب سے برا بچہ ہوں میں ایک برا ایمپلائی ہوں میں ایک برا یہ ہوں میں ایک برا وہ کر کر کے ہم اپنے دماغ کو نیگٹیوٹی سے اس نیگٹیو بلیف سے بھر دیتے ہیں اب یہ جب نیگٹیو ہوں گے نا تو آپ کا آؤٹکم بھی نیگٹیو ہی ہوگا مطلب اس دماغ کو اگر آپ نے فل اپ نیگٹیوٹی سے کر لیا ہے تو آپ سوچے میں نہ کہ کبھی آپ کو پازیٹویٹی آپ کے اندر سے نکل کے باہر آئے گی آپ کی سوچ جو ہے وہ کبھی پازیٹویٹیو ہوگی انیس سو چھے میں ایک بک لکھے گئی تھی تھوٹ وائبریشن اس میں بھی یہ چیز واضح طور پر جو ہے وہ آتھر تھا اس نے بتائی تھی کہ جو آپ کے تھوٹس جو آپ کے بلیرز ہیں وہ دوسرے بندے کو بھی نیگٹیو کر دیتے ہیں تو جب یہ آپ نے نیگٹیو کر لیا تو آپ نے انوائرمنٹ نیگٹیو کر لیا اس میں آپ نے نیگٹیوٹی ڈال دی اب یہاں سے جو ہے نا وہ پرابلمز شروع ہوتی ہیں یہاں سے آپ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں یہاں سے آپ کی رات کی نیند خراب ہونا شروع ہوتی ہیں یہاں سے آپ فائنینچلی ویک ہوتے ہیں یہاں سے آپ فیزیکلی ویک ہوتے ہیں یہاں سے آپ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ ویکنس نیگٹیوٹی ہر طرف پھیلاتے ہیں اب یہ سوال بنتا ہے کہ اس کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے اس دماغ کو جسے ہم نے فلپ کر لیا گندی چیزوں سے نیگٹیو تھوٹ سے نیگٹیو سیلف بلیوز پہ پیٹرنز پہ یہی پیٹرنز آپ کی زندگی خراب کیا رہے ہوتے ہیں اب ان کو چینج کیسے کرنا ہے ہمارا دماغ جو ہے اللہ نے اتنا سمارٹ بنایا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ایک دفعہ آ جائے وہ باہر نہیں نکل سکتی مطلب ایسے جیسے گلاس سے آپ نکال سکتے ہیں ایسے اس سے نہیں نکال سکتے لیکن اس کا ایک الٹرنیٹ سلوشن ہے اور بیس سلوشن ہے دماغ کے اندر اگر آپ پوزیٹیوٹی ڈالنا شروع کر دیں میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں یقیناً میں کر سکتا ہوں الحمدللہ میری زندگی بڑی خوبصورت ہے الحمدللہ میری زندگی بڑی پیاری ہے الحمدللہ مجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے الحمدللہ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت پیار ہے الحمدللہ مجھے اپنے کام سے بہت پیار ہے کوئی بھی believe positive positive ڈالتے رہیں اب کیا ہوگا ہر بندے کی ریشو الگ ہوگی جیسے کچھ لوگوں کی ریشو ہوگی کہ اگر وہ پانچ believes positive ڈالیں گے پانچ self talk positive ڈالیں گے تو یہ ایک جو ہے یہ change ہو کے باہر نکل آئے گا مطلب change ہو جائے گا mind اسے delete کر دے گا کچھ کا ہو سکتا کہ دس positive ڈالیں تو یہ ایک باہر نکلیں اور change ہو جائیں کچھ ہو سکتا ہے سو یہ positive ڈالیں تو یہ ایک change ہوگا ہر انسان کا یہ different ہوتا ہے کوئی ایک قانون simply آپ لاغو نہیں کر سکتے ایک research میں دیکھا گیا کہ اگر ایک بندہ آپ کو دس اچھی باتیں کرتا ہے ایک بندہ آپ کو بری بات کرے گا تو آپ کو برا محسوس ہوگا اسی research میں دیکھا گیا کہ ایک بندے کو سو لوگوں نے اچھی باتیں کی اور ایک انسان نے بری بات کی تو اس کو وہ بری یاد رہی ہر بندے کی ratio different ہے ہر انسان کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت different ہے اس کا family background اس کا environment کس چیزوں میں بھر ہے وہ سب different ہے یہ دماغ جو آپ نے گندہ کر دی ہے آج سے صرف اس میں positive چیزیں ڈالنے شروع کر دیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے کرنا ہے کسی اور نے آپ کے لیے یہ کام نہیں کرنا بٹ یاد رکھئے گا یہ چیز آپ کی mind جو ہے نا training آپ نے ایک بار کرنا شروع کر دی result کی پرواہ نہ کریں ابھی لوگ آتے ہیں جی ایک ویک سے ہم positive کر رہے ہیں کوئی result نہیں میرا جی دو ویک سے positive کر رہے ہیں بھائی جب آپ نے اس کو اندر مان کے چلو آپ نے 70% تو negative ڈال دیا ہے اس کو fill up کر لیے 70% negativity سے اب آپ 30% ڈال کے کہہ رہے ہیں جی یہ نکل نہیں رہا آپ 30% ڈال ہوگے تو ہو سکتا وہ 5% نکلے ہو سکتا وہ 10% نکلے ہو سکتا وہ 7% نکلے اور ہو سکتا ہے 1% نکلے آپ نے صرف اور صرف اس چیز پر نظر رکھنی ہے جو آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں جو آپ اس کے اندر enter کر رہے ہیں بس آپ کا کام positivity تلاشنا ہے life میں positive لے کے چیزوں کو چلنا ہے یہ سوچ اور یہ دماغ آپ نے بنایا ہے اگر اسے آپ بدل دیں گے لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں جی ہمیں negative thoughts آتے ہیں ہمیں منفی سوچیں تنگ کرتی ہیں ہمیں پریشان کرتی ہیں اس کی سب سے بڑی reason آپ خود ہوتے ہو آپ اگر لار رنگ کی سوچ اس کے اندر ڈالو گے نا تو آپ کو لار رنگ کے خیال آئیں گے اگر آپ اس کے اندر بلو رنگ کی سوچ ڈالو گے تو آپ کو بلو رنگ کے خیال آئیں گے مطلب اگر آپ negative سوچ ڈالو گے تو negative خیال آئیں گے اگر آپ positive سوچ ڈالو گے تو positive خیال آتا آئیں گے آپ اپنی سوچنے کی بیماری خود پیدا کرتے ہیں آپ اپنے پریشان رہنے کی بیماری خود پیدا کرتے ہیں ایون میں نے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ لائف کوچ کیا ہے اور میں نے ان کی لائف میں اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی میسٹکس دیکھی ہیں کہ وہ خود بعض دفعہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم ڈرتے ہیں نا انجیکشن لگوانے سے ہمارے بعض دفعہ مسئلے کا حل انجیکشن ہی ہوتا ہے ہم ڈرتے ہیں ہمیں تکلیف ہوگی ہمیں تکلیف ہوگی لیکن تھوڑی سی تکلیف بعض دفعہ ہمیں بہت سے بڑی تکلیف سے بچا سکتی ہے تھوڑی سی تکلیف جلدی سونے کی تھوڑی سی تکلیف جلدی اٹھنے کی تھوڑی سی تکلیف باہر واک پہ جانے کی تھوڑی سی تکلیف وزن اٹھانے کی تھوڑی سی تکلیف اچھی بات کرنے کی تھوڑی سی تکلیف سچ بولنے کی تھوڑی سی تکلیف اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دوسرے پر خرچ کرنے کی تھوڑی سی تکلیف بیوی کی تلخ بات کو بھی اچھی بات کر دینے کی تھوڑی سی تکلیف اپنے شہر کی بری بات کو بھی اچھا سمجھ لینے کی تھوڑی سی تکلیف بچوں سے پیار کرنے کی یہ سب تکلیفیں ہیں کیونکہ ہماری جو گرانڈنگ ہے ہم جس معاشرے میں پیدا ہے وہ معاشرہ شتانی ہے فسادی ہے ادھر ہم فسادی کام کریں گے تو اچھے رہیں گے لیکن فسادی رہیں گے تو ہم ڈپریشن میں رہیں گے ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم ڈپریشن میں رہیں گے ہم سب سے پیار نہیں کریں گے تو ہم ڈپریشن میں رہیں گے ہم لوگوں کو ان کی خوشیوں کا خیار نہیں رکھیں گے تو ہم ڈپریشن میں رہیں گے ہم لوگوں میں نہیں رہیں گے تو ہم ڈپریشن میں رہیں گے اکیلے تنوں تنہا آپ زندگی نہیں گزار سکتے جو لائف ہو گئی ہے آئی ہوپس ہو کہ یہ چھوٹی سی مثال آپ کی زندگی بدلنے میں کافی اہم کردار ادا کرے گی باکہ یہ خواہش ہے یار ہسپٹل بن سکے اور اس کے لیے اگر آپ چیریٹی کرنا چاہے تو آپ کر دیجئے گا اگر نہ بھی کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں باکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے آمین سبحامین اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ